اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں گے آج بھی لائی ہوں موسم کی مناسبت سے تھوڑے چینج ڈیزائنگ جو کہ آپ کو چاہیے کچھ کمنٹس آئے ہیں کہ کچھ اس طرح کے فروگ بھی دکھائیں جو تھوڑے سے اس گرمیوں سے ہٹ کروں جیسا کہ فل سلیوز والے فروگ ہوں تو ہم ان کے ساتھ خود ہی جو بھی ٹائرز چینز جو بھی ہم نے سلیکٹ کرنی ہوگی ٹراؤزر پینٹ بیل باٹم کر لیں گے لیکن فل سلیوز والے کچھ شرٹ سنما فروگ کچھ سیمپل فروگ کیجول فروگ دکھائیں جو موسم کی مناسبت سے ہم گھر میں آرام سے سٹیچ کر لیں تو ان میرے سبسکرائبر کے خواہش آج شاید پوری ہو جائے یا ہو گئی ہوگی جب وہ دیکھیں گی شاید میس بھی کر دیں وہ اپنی ویڈیو کے ہماری وجہ سے آج فل سلیوز کورٹن فیبرک کے فروگ جو کہ ہائی نیک والے کوٹی والے جیکٹ والے بھی ہم بنا سکتے ہیں آپ کو ملیں گے دیکھنے کو کیونکہ موسم بدلتے ہی زیادہ ماں کو فکر ہوتی ہے سلیوز والے فل سلیوز والے فروگ شرٹس اور لانگ شرٹس کچھ اس طرح کی شرٹس جو شلوار کمیز میں نمائی نظر آئیں وہ پیاری لگتی ہیں اور کہیں جانے کا ٹائم ہو تو وہ فکر مندی میں اپنے بچوں کو سوچتے ہیں کس طرح کے ڈریس پہنا ہے لیکن بچے مانتے نہیں وہ اپنی مرضی کے پہنا پسند کرتے ہیں تمہیں چاہتی ہیں کچھ اس طرح کے ڈریس کہیں جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیں جن میں تھوڑ چھوٹے سلیوز لگے ہو یا فل سلیوز ہو یا ان کے اوپر کوئی جیکٹ کوٹی بھی ہو ہلکی پل کے سٹف کی ضروری نہیں کسی اون کی ہو یا کوئی ایسا آپ کے پاس سٹف ہے جو بہت ہارڈ سخت یا گرم ہو تو سوفٹ سے سٹف کی بھی آپ چھوٹی سی جیکٹ کوٹی بنا سکتے ہیں جیسا کہ لون فیبرک کوٹن فیبرک کی آج کل بہت پیاری لگنی انر والی جو کہ وہ لون کی نہیں رہتی انر لگنے کے بعد لیکن نیٹ فیبرک آج کل بہت ان ہے اور نیٹ فیبرک کی بھی جیکٹ کوٹی بنائی جا رہی ہیں وہی فراک ہوتے ہیں سلیو لیس فراک صرف ان کو کور کرنے کے لیے بچوں کو اور پیارے سنداز سے انہیں چینج کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے فراکوں کی ڈیزائنیں بھی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کنٹراسٹ جیکٹ کوٹی پہنانا چاہیں تو اور بھی پیاری لگے گی اور اس طرح سے آپ کو ایک چھوٹی سٹیپ سٹیک بھی مل جائے گی کہ آپ کسی سٹف کی بنا بھی سکتی ہیں کورٹن فیبرک کی بھی بنا لیں ضروری نہیں آپ کے پاس ان کی ہے اور موسم اتنا بھی سرد نہیں ہے تو آپ جیکٹ جو بنانا چاہیں فل سلیوز کی کورٹن کی بنا لیں اگر آپ کے پاس ہاف سلیوز والے فراک ہیں آپ چاہ رہے ہیں اس میں فل سلیوز بنائی ہے کوٹر تو کوئی ملتا جلتا سا سٹف جو آپ کے پاس ہو لائننگ والا دورس والا وہ سلیوز کے آگے اٹیچ کر لیں اسی کی کنٹراسٹنگ میں فلاور لگا کے فراک کو نیا ڈیزائن نئی لک دے دیں اس طرح سے فراک بھی پیارا سا تیار ہو جائے گا اور اچھے انداز سے بھی لگے گا اگر سلیو لیس فراک ہے تو اس میں نیٹ فیبرک کے سلیوز اٹیچ کر لیں اور وہی نیٹ فیبرک کے چھوٹی سی فریل بنا کر نیٹ لائن میں آم اول کے گرد بھی لگائی جا سکتی ہے اور آج کل تو کوٹ کولر والے فراک ویسے ہی پیارے لگ رہے ہیں سیمپل سے اس میں آپ ہائی نیک بنانا چاہیں یا نہیں ہے فل سلیوز بھی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ریڈی میٹ میں جب ہم فراک لینے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سلیوز الگ سے مل جاتے ہیں کہ آپ اگر لگانا چاہیں تو لگا لیں ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں فراک کو تو ایسا بھی رکھ سکتے ہیں کولر والے فراک آپ بنا کر خوبصورت انداز سے اس میں فریل لگائیں ہاف سلیوز والے فراک بنایں باڈی میں فریل لگا لیں پلین سٹف کی وہی بھو بنا لیں اس طرح سے پلین سٹف میں پرینٹ اور پرینٹ میں پلین سٹف لگا کے فراکوں کی ڈیزائننگ نمائع کرنے میں آپ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر سکتی ہیں نیٹ فیبریک بہت پیارے پیارے آج کل آئے ہوئے ہیں اور خاص طور پر نیٹ فیبریک کی لیسز تو بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بہت پیاری پیاری مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اگر آپ نیٹ فیبریک کی لیسز سے بھی فراکوں کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو آپ کے وہ فراک بھی بہت ہی پیارے اور شاندار تیار ہو جائیں گے اور اس طرح سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ خود بھی کہیں گی یہ واقعی آج کے فراک تو ہم نے اپنے ہاتھ سے جو سٹیچ کیے وہ ہمارے لیے بہت ہی پیارے ہیں کولر والے فراکوں کے ٹرک ایزی ٹرک سے میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں کٹنگ ٹیٹوریل دکھائی میں ہے اگر آپ کو کوئی اور مزید معلومات لینی ہے کٹنگ ٹیٹوریل کی تو آپ ضرور ویزیٹ کریں ہمارے چینلز کے اور آپ کو مل جائیں گی کٹنگ ٹیٹوریل جو آپ سیکھنا چاہے گی کمارٹس پر بتایا کریں کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے کٹنگ میں سمپل انداز سے کوئی ڈیزائنر فراک سادھی فلیر والے امریلا فلیر والے کیونکہ میں جب بچیوں کو اپنی سٹوڈنٹ کو کٹنگ سکھا رہی ہوتی ہوں اس ٹیچ تو انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ہی وہ کٹنگ سکھا دوں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ساتھ ہی سٹیچنگ بھی دکھائیں تو جب بچییں اتنی ساری شور کر رہی ہوتی ہیں سب کی مشین چل رہی ہوتی اس شور میں میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوتی کیونکہ سب بچیوں کو الگ الگ کٹنگ کر کے دیا ہوتا ہے ایک بچی کے اگر ہمیں کیمرہ سیلیکٹ کر بھی دیتے ہیں تو آپ کو ارد کی ارد کا شور اتنا زیادہ سنائے دے گا کہ کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اور کیمرے کا فوکس بھی صحیح سیٹ نہیں ہو پاتا دوسروں کی مشینوں پر کیونکہ اس طرح سے ویڈیو بھی اچھی نہیں بنتی اور آپ کو صحیح سمجھ بھی نہیں آئے گی میں ویسے ہی کٹنگ میں آپ کو صحیح ہی گائیڈ کر دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اسے اٹیچ کر سکتی ہیں جوائنٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو کور کر سکتی ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سمجھا بھی ساتھ ساتھ دیتی ہوں اور کچھ لوگوں کو جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں فوراں ہی سمجھ آ جاتی ہے لیکن جو بیگنرز ہیں ان کا کوئی قصور نہیں وہ ظاہر وہ تو پوچھیں گئی کہ ہم اس کو کیا کریں آپ سٹیچ کر کے بھی دکھائیں کبھی کبھی سٹیچ کے بعد اصل لوگ بھی دکھاتی ہوں اس میں بھی گائیڈ کر دیتی ہوں دیکھیں ایسے اس کو آپس میں اٹیچ کیا اور یہ سٹیچنگ کے بعد اس طرح کی لوگ دکھا رہا ہے اور کیسا پیارا لگ رہا ہے آپ چاہیں تو پینل کٹ میں اس طرح کے فروگ بھی بنا سکتی ہیں باڈی والے بھی اور فلیئر کا فلیئر پینل کا پینل اور فلیئر بھی تین سارے دور سے لگتا ہے امریلا فروگ پہنا ہوا لیکن پینل کٹ میں نظر آئے گا سیم کلر میں پینل نہیں نمائے ہوتے لیکن کنٹراسنگ میں نمائے ہوتے ہیں اسی لئے کچھ لوگے ڈیزائننگ ایسے بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں ہماری ویڈیو میں جو نئی لک آپ کو دیتے ہیں دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو نئے نئے انداز کے فروگ سٹیچ کرنا آ جائیں نئے پلیئر والے فروگ بھی بہت پیارے لگتے ہیں باکس پلیئر والے بھی اور چیک فیبریک کے سیمپل سے سائٹ سلٹ اوپن میں اگر آپ پلیئر ٹک ڈال لیں کے بعد بٹر لگائیں گی تو وہ لک بھی بہت پیاری لگے گی اور فروگ بھی چینج لگے گا لگے گئی نہیں یہ وہی سٹف ہے جو ہم نے پہلے